اسلام علیکم بچوں کیا حال ہے آپ لوگوں کے ٹھیک ٹھاک شکر آج ہم اس سیشن میں جو تو رموز اور آقاف جس کو اردو میں کہتے ہیں پنکچویشنز ان میں سے ایک پارٹ پنکچویشنز میں سے ایک پارٹ ہائیفن کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہائیفن کیا ہوتا ہے اور کہاں استعمال ہوتا ہے پارٹس آف سپیچ میں پنکچویشنز تو آپ کو پتہ ہیں رموز اور آقاف جن کو اردو میں کہتے ہیں اس میں فل سٹاپ کاما کولن سیمی کولن ہر ایک کے اپنے استعمالات ہیں ہر ایک کی اپنی جگہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی جملے میں فل سٹاپ نے لگنا ہو اور آپ ادھر کاما لگا لیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہیں کاما لگنا ہو اور آپ وہاں فل سٹاپ کیونکہ فل سٹاپ لگا کے یا کاما یعنی پنکچویشنل مارک کو اگر آپ نے غلط جگہ پر لگایا تو اس کے معنی بھی تبدیل ہو سکتے ہیں اس جملے کے معنی تبدیل ہو سکتے ہیں اگر آپ نے صحیح جگہ پر پنکچویشنل نہیں کیا تو وہ سینٹنس کوئی اور معنی دے سکتا ہے مثال میں ایک اردو کا ایک جملہ لکھے آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں یہ جملہ ہے چلو مت رکو اگر ہم یہاں پہ کاما کر دیں چلو مت رکو اور اگر یہ کاما یہاں لگاؤں چلو مت رکو دیکھیں ان دو انہوں میں مختلف قسم کا آرڈر دیا جا رہا ہے ایک کاما کی وجہ سے یہاں کہہ رہے چلو مت رکو یہاں چلو مت رکو یعنی ایک کاما اگر مت سے پہلے لگائے جائے یا مت کے بعد لگائے جائے تو اس کے معنی ہی چینج ہو جاتے ہیں مختلف ہو جاتا ہے اس لئے پنکچویشن مارکس کی جو اہمیت ہے وہ سینٹنس میں بہت زیادہ ہے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں فل سٹاپ آتا ہے تو آنا چاہیے نہیں آتا تو نہیں لگنا چاہیے اسی طرح ہم آج ہائیفن کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہائیفن ہوتا کیا ہے اس کے استعمالات کیا ہیں اور پھر ہم اس کے لفظ کو کیسے یہ توڑتا ہے ہمارے پاس ہے ہائیفن پہلے ہم اس کی تعریف لکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی تعریف کیا ہے پھر اس کی استعمالات دیکھیں گے کہ یہ کہاں استعمال ہوتا ہے ڈہائیفن ڈہائیفن پنکچویشنل مارک آئیفن جو ہے یہ پنکچویشنل مارک ہے پنکچویشنل مارک جو رموز اور کاف جس کو اردو میں کہتے ہیں یعنی یہ ایک مارک ہے ایک اشارہ ہے ٹھیک نا مارک ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے پنکچویشنل مارک یوزد تو جوائن ورڈز اینڈ تو سیپریٹ تو سیپریٹ سیلیبلز آف آسنگل اب اس کی تعریف سے ہمیں سمجھ زیادہ آ جائیں گی کہ دا آئیفن ایز آ پنکچویشنل مارک یہ ایک پنکچویشنل مارک ہے اور یہ ایسا ہے ڈیش میں کوئی ٹھیک آئیفن کیا کرتا ہے یوز ٹو جوائن ورڈز کبھی یہ لفظوں کو جوڑتا ہے اور کبھی کسی سنگل لفظ کے سیلیبلز کو علائدہ کرتا ہے ہجوں کو علائدہ کرتا ہے مثلا آپ کی بک میں بہت زبردست دیا ہوئے ہیں ہم آئیفن استعمال کرتے ہیں لفظ کو تقسیم کرنے کے لئے جب کوئی آپ لکھ رہے ہو جگہ تھوڑی بچ کی لفظ لمبا ہے تو پھر آپ آئیفن دیکھ کر اس لفظ کو دوسری لائن سے کنٹینیو کرتے ہیں اس کی مثال دی ہوئی ہے ہم دیکھیں گے پھر ہم آئیفن استعمال کرتے ہیں کسی لفظ کو جب ہمیں تقسیم کرنا ہو جگہ کم پڑتی ہو لفظ لمبا ہو تو لائن کے اینڈ میں ایٹ ڈی اینڈ آف ڈی لائن لائن آپ لکھ رہے ہیں یہاں آپ کی بات پوری نہیں ہوئی بات سے مراد ہے وہ لفظ پورا نہیں ہوا بات نہیں لفظ وہ لفظ پورا نہیں ہوا رہا تو آپ یہ آئیفن دیکھ کر وہی لفظ کا آدائی سہی دھر آدائی سہی دھر تو اس کا مطلب ہے آپ اس لفظ کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تقسیم کر دیتے ہیں وہ اس صورت میں جب وہ لفظ جملے کے لائن کے آخر میں اس لکیر کے آخر میں آ رہا ہو لفظ لمبا ہو اور لائن کی جگہ تھوڑی ہو تو پھر ہم آئیفن دیکھ کر جو بکیا ہے لفظ کے سپیل وہ بعد میں ہم لکھ لیتے ہیں یعنی دوسری لائن میں ہم لکھ لیتے ہیں بک یہ کہتی ہے ہم لفظ کو سیلیبلز میں توڑتے ہیں مثلا ہمارے پاس ایک لفظ ہے جو زیادہ سیلیبل والا ہے بیوٹی فل کو آپریشن کورپوریشن تو اس کو ہم پھر جہاں ہمیں رکنا ہو وہاں ہم ایک آئیفن دیتے ہیں بیوٹی فل تو ہم بیو کے بعد آئیفن ٹی یعنی ٹی آئی پھر آئیفن فل یہ اس لئے آسان ہے اس لئے ضروری ہے کہ جب ہم چھوٹے بچوں کو یا جو انگریزی سے زیادہ نابلد ہوتے ہیں جن کا انگریزی زبان کیسے زیادہ استعمال نہیں ہوتا تو ہم یہ آئیفن کا استعمال کر کے اس لفظ کو صحیح پکارنے کے لئے ہم توڑ دیتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے نہیں توڑ سکتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹوٹتے ہیں اور اس کے سیلیبلز بنتے ہیں بیو اب بیو ایک ہی سیلیبل میں ہے تو آپ اس کو نہیں چور سکتے ہو ٹی فل پھر یہ تین سیلیبلز میں ہو جائے گا بیو ٹی فل کو آپ ریشن انسٹی ٹیوشن انسٹی ٹیوشن اب یہ ایک بندے کے لئے ہو سکتا ہے آپ کے لئے آسان ہو آپ ماشاءاللہ گرونا بچے ہیں نائنس کلاس میں ہیں چھوٹے بچوں کے لئے ہم اس کو کرتے ہیں کہ ہم نے انسٹی ٹیوشن کا لفظ ان کو کہنا ہے کہ اس کو بولو وہ سکتا ہے بچے کے لئے یہ مشکل ہو تو پھر ہم اس کو سیلیبلز میں تھوڑتے ہیں انسٹی ٹیوشن ٹھیک ہے تو یہ یہ کہتا ہے دائیفن ایز اپنکچویشنل مارک یوز تو جوائن ورڈز اینڈ سیپریٹ سیلیبلز اف ای سنگل ورڈ سنگل ورڈ کے سیلیبلز بنانے کے لئے ہجے بنانے کے لئے بھی آئیفن کا استعمال ہوتا ہے اور لفظ کو جوائن کرنے کے لئے بھی میں نے کہا نا کہ لفظ جملے کے لائن کے آخر میں جب آ جائے اور وہ لفظ پورا جگہ نہ ہو پورا لکھنے کے لئے تو دوسری لائن شروع یعنی آدھا لفظ وہاں ہو جائے گا آدھا ادھر بک بھی یہی کہتی ہے کہ we use آئیفن to divide a word at the end of a line لائن کے end پہ استعمال ہوتا ہے we always divide a word between its syllables ہم اومن لفظ کو اس کے سیلیبل پر توڑتے ہیں تقسیم کرتے ہیں and in such a way that the reader will not be confused about its meaning and pronunciation ہم نے ایسے لفظ کو توڑنا ہے ہجو میں کہ پڑھنے والے کے لئے مشکل نہ پیش آئے اس کے معنی میں بھی اور پکارنے میں بھی اور پرونانس کرنے میں بھی آدائیگی میں بھی اس کو مشکل نہ ہو ہم نے ایسے اس کو توڑنا ہے it is used at the end of line not at the beginning of the line یہ آئیفن جو ہے beginning میں start میں نہیں استعمال ہوگا لائن کے لائن کے end میں استعمال ہوگا وہ بھی اس صورت میں جب لائن کے end پہ لفظ لمبا آئے بڑا لفظ آئے اور لائن ختم ہو رہی ہو تو ہم اس کو پھر آئیفن لگا کر وہ جو بکیہ لفظ ہے وہ دوسری لائن سے شروع کر دیتے ہیں ایگزیمپل دی بھی ہے بڑی اچھی ایگزیمپل ہے عبد الرحمن سید he would not work under such miser پھر آئیفن able condition لفظ کیا ہے miserable miserable تو miserable اب miser or able میں اس کو چونکہ miserable لائن کی آخر میں آیا اور لائن اتنی جگہ نہیں تھی کہ ہم پورا لفظ لکھ لیتے ہیں miserable تو جب نہیں تھی تو ہم نے ہائیفن سے اس کو توڑ دیا لیکن آپ نے صحیح جوگہ پہ miser able پہ آپ نے توڑ دیا miser لکھے آئیفن دے کر able اگلی لائن سے شروع کر دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں مثال کے طور پر آپ نے ہائیفن اس وقت لگانا ہے جب لائن ختم ہو رہی ہو اور لفظ لفظ لمبا ہو اس کے spelling یعنی جو الفابیٹ سے وہ زیادہ ہوں پوری نہیں آ رہے ہیں لائن ختم ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو توڑ کے آدھا ادھر آدھا بھی آدھا اس سے مراد جب اس طرح توڑنا ہے کہ اس کے معنی اور اس کی ادائیگی میں فرق نہ آئے یہ یاد رہے بچو آپ نے ایسے نہیں توڑنا کہ اپنی مرضی سے لفظ کو توڑنا ہے آپ نے ایسے توڑنا ہے کہ اس کے معنی اور ادائیگی پروننسیشن میں فرق نہ پڑے جیسے انہوں نے مثال دی ہے کہ عبدالرامان سیڈ ہی ووڈ ناٹ ورک انڈر سچ میزرےبل کنڈیشن اسٹوڈنٹ مست نو دی سٹرکچرز اینڈ وکیبلری فور بیٹر انڈر آئیفن دے کر سٹینڈنگ آف انگلیش میں جملہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھا ہے اسٹوڈنٹ مثلا یہ ہماری یہ ہماری کاپی ہے فور اگزمپل یہ اس کی لائنیں ہیں اسٹوڈنٹ مست نو مست نو دی سٹرکچرز سٹرکچرز اینڈ وکیبلری فور بیٹر انڈر انڈر اور پھر ہائیفن دے کر سٹینڈنگ آف انگلیش بلکل اس طرح آپ نے استعمال کرنا ہے انڈر سٹینڈنگ اب یہ لفظ اس کے معنی میں بھی فرق نہیں پڑھ رہا اور اس کی ادائیگی پرونسیشن میں بھی فرق نہیں پڑھ رہا اب پہلے اسٹوڈنٹ مست نو سٹرکچر اور وکیبلری فور بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف انگلیش لیکن لکھنے میں جگہ کم پڑ گئی اور انڈرسٹینڈنگ لمبا لفظ تھا تو انڈر کو میں نے ایک سیٹ پہ کر دیا اور آپ ایسا نہیں کریں گے انڈ لکھ دیا در سٹینڈنگ آلائدہ کر دیں گے انڈر ایک ساتھ کیونکہ انڈر سٹینڈنگ آئیفن سے اس کو آلائدہ کر دیا اور پھر یہاں پہ سٹینڈنگ لکھ دیا اوپ آپ کو سمجھ آ گئی اچھا پھر انہوں نے دیئے ہوئے ہیں انکریکٹ کہ کیسے آپ نے توڑا ہے دیکھیں نا لائب ریری لائب انکریکٹ کیا ہے جو غلط ہیں لائب ریری جبکہ اصل ہے لائب ریری کیسے توڑا گیا ہے انکریکٹ کیسا ہے اور کریکٹ کیسے ہیں یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں بچوں اس میں دھیان دینا ہے لفظ ہے لائب ریری بیسکلی لفظ ہے لائب ریری اگر کسی لفظ کے کسی اس میں اینڈ میں آئے کسی جملے کے لائن کے اینڈ میں آئے آخر میں آئے تو آپ نے ایسے نہیں توڑنا ایسے نہیں توڑنا لائب ریری جبکہ ایسے توڑنا ہے لائب ریری یعنی لائی علاہ دا کر کے آئی فن دے کر بی آر اے آر وی کو علاہ دا کرنا ہے لائب ریری لائب ریری نہیں کرنا لفظ ہے اصل لفظ ہے سپورٹ کیونکہ اس کی آدائیگی کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اس کی آدائیگی متاثر نہ ہو جب ہم اس کو بولیں آدھا کریں اس لفظ کو یہ متاثر نہ ہو یہ ہے سپورٹ تو آپ نے سو نہیں کرنا سپورٹ جبکہ کیا کرنا ہے سپ پورٹ سپورٹ کسی لائن کے اینڈ میں یہ لفظ آئے جگہ کم پڑے تو آپ نے ایس یو پی کے بعد ڈیش لگانا ہے ہائیفن لگانا ہے ایس یو کے بعد نہیں لگانا پھر اس کی آدائیگی خراب ہو جائے گی اچھا لفظ ہے انٹی فریز این ٹی آئی ایف آر ڈبل ای زیڈ ای ٹھیک ہے نا لفظ یہ ہے ہمارے پاس جو ریزنہ لفظ ہے انٹی فریز تو آپ نے اس کو تھوڑتے وقت ایسا نہیں کرنا کہ ان پھر ٹی فریز بلکہ کیا کرنا ہے انٹی پورا کر کے پھر آئیفن دے کر فریز یعنی یہ انٹی جو ہے یہ پریفکس ہے پریفکس پورا ایک سائیڈ پر ہو پریفکس اور روٹ ورڈ کے درمیان آئیفن کا ہونا ضروری ہے پھر اگر کوئی ایسا لفظ ہے جس میں پریفکس کا استعمال ہوا ہے یا سفکس کا استعمال ہوا ہے وہ ایبل والا کیا ہے وہ جو ایبل تھا جس میں انڈرسٹینڈ ایبل مزر ایبل ابھی لفظ ہے مزر ایبل ایبل جو ہے وہ سفکس ہے تو لفظ کو کیسے تھوڑا مزر کو لکھے آئیفن دے کر چونکہ پریفکس کا استعمال ہوا ہے سابقے کا استعمال ہوا ہے تو آپ نے سابقہ لکھ کے پھر آئیفن دے کر پھر روٹ ورڈ لکھنا ہے انٹی فریز ایسا نہیں کنا کہ ان پریٹی فریز انٹی علاہدہ کر کے پورا جو پریفکس ہے علاہدہ کر کے پھر فریز کرنا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے مزر ان لاؤ اب مزر ان لاؤ لفظ ہے مزر ان لاؤ آپ نے اس کو توڑتے وقت مزر پھر ان پھر لا انہوں نے کیا کیا ہے بک میں جامبوچ کے اس طرح لکھا ہے مزر ان کریکٹ کر کے مزر پھر ان پھر ال پھر آ مزر ان لاؤ ل آ کیونکہ ہر لیٹر کے اپنی آواز ہے نا یہاں کیسے لکھنا ہے مزر ان لاؤ پھر لفظ آپ نے سیپریٹ کرنا ہے مزر ان لاؤ یہاں کیا 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 ہے مزر ان لاؤ ل آ مزر ان لاؤ تو ادائیگی خراب ہو گئی اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہے اس کی پروننسیشن صحیح نہیں بن رہی یہاں صحیح بنتی ہے مزر ان لاؤ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اب ہم تھوڑے سے اس کے رولز دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے یہ آئیفن کا یوز گیا ہے اس کے استعمال کہاں ہوتا ہے سمجھ تو آ گئی کہ یہ ایک پنکچویشنل مارک ہے جو لفظوں کو جوڑتا ہے اور ایک لفظ کو اس کے سیلیبلز پہ توڑتا ہے ٹھیک ہے نا یہ لفظوں کو جوڑتا ہے ایک کامس کہ یہ ہے کہ یہ لفظوں کو جوڑتا ہے آئیفن کب جوڑتا ہے جب وہ لفظ لائن کے آخر میں آئے لفظ لمبا ہو اور جگہ کم پڑے لیکن پھر ہم نے اپنی مرضی سے اس کو نہیں توڑنا لفظ کو سیلیبلز پہ توڑنا ہے اگر اس میں پریفکس استعمال ہوا ہے تو پریفکس کے بعد آئیفن لگا کر روٹ ورڈ لکھنا ہے اگر سفکس استعمال ہوا ہے تو آپ نے لفظ لکھ کے آئیفن دے کر پھر سفکس لکھنا ہے یہاں تک وہ ہو چکتا ہے سمجھ آ گئی یہاں دیکھیں نا کیسے توڑا گیا ہے لائب لائب ریری جبکہ تھوڑنا کیسے ہے لائب ریری سپوٹ جبکہ ہے سپوٹ ا کے آواز ا این ٹی فریز جبکہ لفظ کیا ہے این ٹی فریز مذر ان ل آ جبکہ لفظ ہے مذر ان لاؤ اس کی پروننسیشن یہ ہے مذر ان لاؤ ٹھیک ہے گوڈ اب ہم اس کی استعمالات دیکھیں گے کہ آئیفن استعمال کہاں ہوتے ہیں دے یوز آف آئیفن دیکھیں گے صحیح گوڈ پہلا یوز it is used with prefix جیسے ایکس مینسٹر ایکس مینسٹر سے مراد ہے سابقہ پہلے جو گزرا تھا جو پہلے وزیر تھا یا پرو پاکستان اب پرو جو ہے یہ ایک پریفکس ہے دوسرا استعمال یہ پریفکس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے آئیفن it is used to separate syllables syllables میں نے کہا نا syllables توڑنے کے لئے لفظ ہے ہمارے پاس active ٹھیک ہے نا root word ہمارے پاس اب اس syllables کو توڑتے ہیں ایک بنائیں گے کیا ایک ٹیو ایک ٹیو آچھا لفظ ہے ہمارے پاس beautiful کیا کریں گے بیو ٹی فل لفظ ہمارے پاس ہے international کیسے ہم تھوڑیں گے اس کو ان ٹر نی شنل ان ٹر نی شنل لفظ ہمارے پاس ہے institution ادارہ ان سٹی ٹو شن جب ہمیں لفظ کی آدائیگی میں مشکل پیش آ رہی ہو اس کو ایک ساتھ میں بولنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو ہم اس کو پھر کیونکہ یہ کہہ رہا ہے اس کا دوسرا استعمال ہے it is used to separate syllables syllables کو علاہدہ کرنے کے لئے تو کیسے ہم نے علاہدہ کیا institution international beautiful active تو ہم آئی فن کا استعمال کرتے ہیں تیسرا استعمال it is used in compound words ٹھیک ہے نے compound words compound words پتہ ہے دو لفظوں کو ملا کے ایک لفظ بنتا ہے sun in law لفظ ہے ice cream لفظ لیکن جب یہ دو لفظ مل کر ایک لفظ بناتے ہیں compound words کو کہتے ہیں تو ان کے درمیان پھر ہم آئی فن لگاتے ہیں ice cream اس طرح کے بہت سے ہو سکتے ہیں mother in law آئی سکریم ٹھیک ہے تو تین استعمالات یہ پریفکس میں استعمال ہوتا ہے with پریفکس کے ساتھ ایکس منسٹر پرو پاکستان یہ استعمال ہوتا ہے سیلیبلز کو توڑنے کے لئے سیلیبلز کو سیپریٹ کرنے کے لئے لائدہ کرنے کے لئے ہم نے دیکھا active beautiful international institution اور یہ compound words میں استعمال ہوتا ہے compound words جب دو words مل کر یا تین words مل کر یعنی ایک سے زیادہ لفظ مل کر جب ایک لفظ بنائیں تو اس کو compound words کہتے ہیں ice cream ٹھیک ہے یہ وہ ہے ہمارے پاس اس کے استعمالات hyphen کے استعمالات پھر ایک activity دی گئی ہے کہ if the following words are used at the end of a line اگر یہ الفاظ end میں آئے کسی line کے where will you use hyphen to divide the words آپ hyphen کو کہاں استعمال کریں گے اگر یہ لفظ کیونکہ اصل استعمال اس کا وہاں ہوتا ہے جب line ختم ہو رہی ہے اور لفظ رہ گیا ہو اگر یہ الفاظ بکیتی ہے اگر یہ الفاظ آپ کے پاس line کے end میں آ جائے آخر میں آ جائے تو آپ کہاں توڑو گے اس کو کہاں اس کے آئیفن لگا کر دوسری دوسری لائن میں شامل کریں گے اس کے آئیفن پریکٹس کریں گے بھی اچھا آپ کو یہ سمجھ آگے اپنے یہ جو میں نے کہا کہ compound words compound words کی مثالی میں کچھ اور بھی دے سکتا مثلا check in یہ compound word long term long term ٹھیک ہے up to date اس طرح کے الفاظ جو کی آسان مثال نہیں آپ لوگ نے بہت سنے ہوں گے اس طرح کے الفاظ جو دو یا تین الفاظ compound سے مراد ہے ملا کر بنانا ہے دو یا تین لفظ مل کر ایک لفظ بنا تے up to date پہلے ہم الفاظ لکھ لیتے ہیں readjust readjust پھر ہے important پھر ہے ہمارے پاس intelligent پھر ہے ریمارکیبل پھر ہے سوٹیبل پھر ہے پیراگراف لائن کے end پہ آئے تو ہم نے ان کو کہاں توڑنا ہے کہاں ان کے بیچ میں hyphen دینا ہے تو readjust کا میں important 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 یہاں توڑنا ہے import لکھے hyphen دے کر تیٹ دوسری لائن میں intelligent 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 پھر remarkable 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 good اس کے بعد ہے یا کبھی کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے یہ ایسے بھی ٹوٹ سکتا ہے لفظ اور ایسے بھی کہ remark پورا لکھر اور suffix able بعد میں اب اس کی نام معنی میں تبدیلی آ رہی ہے اور نام pronunciation میں remarkable remarkable ایک جیسے ہے یعنی re کے بعد بھی آپ آئیفن دے سکتے ہیں اور remark کے بعد بھی دے سکتے ہیں both are correct اس کے بعد ہمارے پاس ہے paragraph para اچھا suitable suit suit able suit able جو موضوع اور اس کے بعد ہے paragraph para graph ٹھیک ہے biography بالکل بائیو کے بعد biography اور آخری ہے diction ri d i c t i o diction ri یہ ہمارے پاس اگر کسی لفظ میں اگر کسی لائن میں جب آپ لکھ رہے ہوں یہ الفاظ لائن کے end میں آ جائے تو آپ یہاں ان کے بیچ میں آئیفن دیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ri اور a کے بعد ڈی کے بعد ڈی کے بعد ریڈ ایجسٹ ریڈ r e a d ریڈ جسٹ ریڈ جسٹ تو پھر وہ پرونانسیشن سہی نہیں دے تھا ایمپورٹنٹ لفظ ہے ایمپورٹنٹ اگر آپ نے ایمپور کر دیا ایمپ کے بعد لگا دیا ایمپ اور ٹنٹ ایمپ اور ٹنٹ وہ اس کے آدائیگی سہی نہیں دے رہا یہاں پہ ایمپورٹنٹ جب آپ آئیفن دیتے ہیں تو میں نے بتایا نا کہ نہ اس کے معنی میں تبدیلی آئے گی اور نہ اس کی آدائیگی میں پرونانسیشن میں سیم ہے ری انٹیلی جنٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انٹی انٹی لی جنٹ انٹی لی جنٹ تو پھر یہ یہ پرونانسیشن سہی نہیں دے رہا یہ سہی آدائیگی نہیں دے رہا انٹیلی جنٹ لفظ ہے اصل لفظ ہے انٹیلیجنٹ انٹیلیجنٹ لیکن آپ لائن لکھ رہے ہیں اور لائن میں ادا ہو گیا تو پھر آپ ایسی جگہ توڑیں گے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے کہ اس کے معنی اور پرونانسیشن میں فرق نہ پڑے اس کے آدائیگی اور اس کے معنی پہ فرق نہ پڑے انٹیلی جنٹ بلکل آپ اس کو جب جوائن کر کے بولیں گے تو وہ انٹیلیجنٹ بان رہا ہے ری مارک ایبل ری مارک ایبل یا ری مارک ایبل دونوں صحیح ہیں لفظ ہے سوٹ ایبل سوٹ ایبل سوٹ ایبل پیرا گراف پیرا گراف ایسے نہیں ہو سکتا ہے پا اگر آپ نے یہاں دے دیا ایفن تو پیرا گراف پیرا گراف تو اس کے آدائیگی میں ایشو آ رہا ہے مسئلہ آ رہا ہے آپ کیا کریں گے پیرا گراف جب آپ اس کو ایک ساتھ بولیں گے بھی پیرا گراف بائیو گرافی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہاں کر دیا بائی آگرافی بائی آگرافی تو یہ پروننسیشن خراب ہو گیا یا آپ ایسا کریں ہیں بائیو گ کے بعد آپ لگائیں جی کے بعد آپ لگائیں تو بائیو گ رافی بائیو گ رافی جب آپ نے بائیو کے بیچ میں لگایا بائیو گرافی جو اس کا اصل پروننسیشن ہے بائیو گرافی اس میں کوئی مسئلہ نہیں آ رہا اور آخری لفظ ہے ڈکشنر ڈکشنری امید ہے بچوں آپ کو آئیفن کی سمجھ آ گئی ہے آئیفن استعمال ہوتا ہے کہاں آئیفن کہتے ہیں کس کو ہیں ہم نے اس کی تفصیل پڑھی آئیفن جو ہے وہ ایک پنکچویشنل مارک ہے جو رموز اور کاف جس کو اردو میں کہتے ہیں پنکچویشنل مارک ہے آئیفن یہ دراصل استعمال ہوتا ہے جب آپ لائن لکھ رہے ہوں لائن میں جگہ توڑی رہ گئی لفظ لمبا ہے تو آپ اس کو توڑنے کے لئے آئیفن کا استعمال کرتے ہیں ایک دوسرا ایک لفظ ہے جس کے سیلیبلز ہم نے توڑنے ہیں یا ہمیں اس کو پکارنے میں پرونانس کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو سیلیبلز میں ڈیوائیڈ کرنے کے لئے ہجوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے لئے ہم آئیفن سے ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں لیکن اس کے لئے مرضی نہیں چلتی جہاں اس کی ضرورت ہو وہاں لگانا ہوتا ہے پھر ہم نے اس کے تین استعمالات پڑے پہلا استعمال تھا کیا تھا پہلا استعمال کہ یہ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے پریفیکس سے پہل پریفیکس استعمال ہوتا ہے جیسے ہم نے کہا ایکس منسٹر پریفیکس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں دوسرا استعمال یہ تھا کہ یہ جو ہے سیلیبلز کو توڑنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور تیسرا استعمال تھا کمپاؤنڈ ورڈز جب لفظ ہمارے پاس کمپاؤنڈ ورڈ آتا ہے تو ان دو ورڈز کے درمیان ہم لگا لیتے ہیں آئیس کریم آئیس کریم یا اس طرح کر کے اور بھی ہمارے چیک ان اپ ٹو ڈیٹ ٹو فولڈ سیونٹی ٹو اب ٹو سیونٹی الائیدہ لفظ ہے ٹو الائیدہ ہے لیکن ہم نے سیونٹی ٹو اس طرح کمپاؤنڈ ورڈ کے بیچ میں بھی ہم آئیفن لگاتے ہیں امید ہے بچوں آپ کو سمجھ آگئی آئیفن جو تھا ہمارے پاس پنکچویشنل مارک ایک ایک ایمپورٹنٹ مارک تھا جس کو سمجھنا ضروری تھا hope you understand thank you thank you very much